آگے آجائیں جی تھوڑا سا پروسس اب آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی کلائنٹ جو ہے وہ اس صورت میں آگے جاتا ہے کہ ہم انکم ٹیکس ریفنڈ جو ہے وہ کلیم کرنے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ایک فلو چارٹ جا ہے ڈائیگرام بنائی ہے کہ سب سے پہلے آپ آن لائن ایک اپلیکیشن فائل کریں گے وان سیونٹی کے اندر جب آپ اپلیکیشن فائل کریں گے تو اس کے ریسپونس میں ٹیکس دپارٹمنٹ جو ہے آپ سے کچھ ویریفیکیشن چاہے گا اس پہ وہ وان سیونٹی فور کا نوٹس کرتے ہیں جب وہ نوٹس آپ کو ملے گا آن لائن یا آف لائن تو اس کے ریسپونس میں آپ ایک ریپلائی جمع کریں گے سب میشن وہ آن لائن بھی ہو سکتی ہے مینول بھی ہو سکتی ہے اپنا ریٹن ریپلائی جمع کریں گے اس کے ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹ جو آپ کیوں گے وہ سی پی آرز ہو سکتے ہیں سرٹیفیکیٹس ہو سکتے ہیں اگر آپ نے بلوں وغیرہ کے اوپر ٹیکس کلیم کیا ہوا تو بل وغیرہ اسے جمع کریں ایسے تمام ایویڈنس جس سے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو میرا کلیم ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ فیکچول ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اور ساتھ آپ کی مائٹ بھی ایک دو ہیرنگز بھی ہو سکتی ہیں رسپیکٹیو اسسٹنٹ یا ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ جب یہ ساری چیزیں ویریفائی ہو جاتی ہیں سے یہ ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہوتی ہیں وہ آپ کا اسٹرانس کو ایکسپٹ کرتا ہے یا پارشلی ایکسپٹ کرتا ہے تو اس کے بعد ایک سو ستر جو ہے وہ یہ کہتا ہے سیکشن کے وہ سکسٹی ڈیز آف دا ریسیونگ آف اپلیکیشن وہ ایک آرڈر جاری کرے گا جس کو جس میں وہ آپ کے کلیم کو کمپلیٹلی بھی ایکسپٹ کر سکتا ہے پارشلی بھی ایکسپٹ کر سکتا ہے ڈیپینڈز اپون ہم اور جب یہ ساری چیزیں آرڈر آپ کا کنفرم ہو گیا آپ کی لیابیلٹی ڈیٹرمن ہو چکی ہے تو اس کے بعد جو ہے ریسپیکٹیو آرٹیو جو ہے وہ آپ کو کروس چیک ایشو کرتا ہے جس کے تحت وہ جو ایکسس پیمنٹ ہے آپ کی وہ آپ کو واپس مل جاتی ہے تو یہ ایک پروسیجر ہے پورا جس سے گزرتے ہیں اس کو ون بے ون تھوڑا سا بائی فرکیٹ کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن اپلیکیشن ہم کیسے فائل کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ون سایونٹی کا یہ ایک سیمپل آپ کے سامنے میں نے اوپن کیا ہے یہ کوئی زیادہ لمبی لکھنے کی آن لائن ضرورت نہیں ہے بس ایک رو اگر آپ لکھ دیتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ لکھی ہے کہ سترہ ہزار دو سو سات روپے اس کا ریفنڈ بنتا تھا تو ہم نے لکھا کہ اب یہ ایک سیمپل اپلیکیشن ہے یہ آپ لکھیں گے جب یہ اپلیکیشن آپ لکھیں گے تو آپ کو کچھ دنوں کے بعد جو ایوٹیکس ریپارٹمنٹ کی طرف سے اس طرح کا ایک نوٹس آپ کو جواب میں آتا ہے اور نوٹس میں وہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی سب جو آپ کا کلیم ہے آپ کی ریٹن کے مطابق جو بھی آپ نے ابھی فائل کی ہے آپ ہمیں تمام اپنے ریجنل سیٹیفیکیٹس ریٹن آپ کی بجلی کے بل اور تمام ایسے ڈاکومیٹس جو اس کی سپورٹنگ میں وہ فلان ڈیٹ کو ہمیں جمع کریں تو آپ جو ہیں مطلب اگر خود اس کیس کے پرسو کر رہے ہیں یا اپنے کنسلٹن کے طرح پرسو کر رہے ہیں تو آپ اس نوٹس کے جواب میں جا کے وہاں پہ اپنا ریپلائی جمع کریں گے اور یہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے اس کو میانویل بھی آپ کرا سکتے ہیں اور ابھی آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ ان کیس آپ نہیں کوئی بھی ریسپونس جمع کراتے تو ان کے پاس آتھارٹی ہوتی ہے یہ آپ کو آپ کا جو کلیم ہے اس کے اوپر آرڈر کر کے اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کے سامنے میں نے ایک سیمپل کا نوٹس رکھا ہے اس میں اب یہ ہوا ہے کہ ان کا جو ریپریزنٹیو تھا جو ان کا اٹھار نہیں تھا وہ جمع ہی نہیں وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہوا اس نے کوئی ریکارڈ نہیں دیا تو انہوں نے اس اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو اس ریجیکشن سے بچنے کے لیے آپ نے جب بھی آپ کوئی ریفنڈ اپلیکیشن کریں تو اسے کنٹینویسلی پرسو کریں اپنا آئیریس چیک کریں جیسے ہی آپ کو نوٹس آتا ہے ریسپیکٹیو ڈیٹ پہ اپنے تمام ڈاکومیٹس اور سپورٹنگز کے ساتھ وہاں پہ پریزنٹ ہوں اور اپنے سٹانس کو وہاں جا کے آپ نے پروف کرنا ہے